موسیقی نمازکار میں ہوں دیپک دوبھال آپ دیکھ رہے ہیں دیش کی بات پانچویں چرن کے مددان کے بعد 543 سیٹوں میں سے 425 سیٹوں پر چناؤ پرکریہ پوری ہو گئی ہے 118 سیٹوں پر جو بچی ہوئی ہیں چناؤ اب ان میں آخری دو دور میں نرنائک ووٹنگ کے طور پر ہوگا آج کی ووٹنگ میں عام لوگوں کے ساتھ ہی کئی وی آئی پی مدداتوں میں بھی خاصا جوش دکھا صبح سے ہی عام مدداتا مددان بھوٹوں پر کتاب لگا کر بھوٹوں میں کھڑے نظر آئے تو وہیں جو بڑے ووٹرز ہیں جو دگج ووٹر ہیں جنہیں وی آئی پی ووٹرز کہا جاتا ہے ان کے جوش میں بھی کوئی کمی نہیں دکھتے کیندریہ گریہ منتری اور لکھنو سیٹ سے امیدوار بی جے پی کے راجنات سنگھ نے پریبار کے ساتھ وپلخن تین ستھتھ سکولر ہوم میں بنے مددان کیندر پر پہنچ کر ووٹ ڈالا تو کیندریہ منتری راجی وردن سنگھ راٹھور راجستان کے جائپور میں پتنی گاہیتری راٹھور کے ساتھ مددان کرنے پہنچے راجی وردن جائپور گرامیڈ سیٹ سے جنہوں میدان میں ہیں راٹھور کا مقابلہ اولمپین اور کانگریس کینڈیٹ کرشنا پونیا سے ہیں تو بی ایس پی مکیاں مائیوٹی لکھنو میں ووٹ ڈالنے پہنچی مددان کے بعد مائیوٹی نے گڑ بندن کی جیت کا بھروسہ بھی جتایا وہاں پور کیندریہ منتری یشون سنہ نے ہزاری باگ سے اپنا ووٹ ڈالا یشون سنہ کے ساتھ ان کی پتنی میلیمہ سنہ بھی بھی دیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہزاری باگ سے کیندریہ منتری اور یشون سنہ کے بیٹے جائن سنہ چناؤ میدان میں ہیں یشون سنہ کے بیٹے اور کیندریہ کے منتری مہدی سرکار میں منتری جائن سنہ بھی ہزاری باگ میں ہی اپنا ووٹ ڈالنے پہنچے ووٹنگ کے بعد جین سینہ نے اپنی جیت کا بھروسہ چکایا کل ملا کر آج کے دور میں شام سات بجے تک لگ بگ ساٹھ فیزدی سے زیادہ مدان کی خبر آئی ہے مدان فیزدی میں ایک بار پھر پشیم بنگال نے بازی ماری ہے جہاں چوتر فیزدی سے زیادہ مدان ہوا ہے چھ بجے تک کیا آکڑے ہیں یہ اور باقی چلونوں کی طرح لیکن یہ دور بھی پشیم بنگال کا ہنسا سے اچھوٹا نہیں رہا پشیم بنگال کے بیرہ پور میں بیجے پی نے بھوت کیاپچرنگ اور ہنسا کا آروپ لگایا اور کہا کہ ٹی ایم سی کارکرتہ خود ہی ای وی ایم کا بٹن دبا رہے ہیں اور یہی نہیں پشیم بنگال کے بیرہ پور میں میڈیا پر بھی ایک بار پھر حملہ ہوا زی میڈیا سموازتہ کومولی کا سین گپتہ خائل ہوئی ہیں سمبلے میں ٹی ایم سی کارکرتہوں پر حملے کا آروپ لگا ہے وہیں آج کے میڈان کی سب سے دلچسپ سیٹیں رائے بریلی اور امیٹھی میں بھی لوگوں نے پہچھوڑ کر مردان کیا دونوں جگہ اچھی خاصی تعداد میں لوگ گھروں سے نکل کر مردان کرنے پہنچے لیکن امیٹھی سیٹ پر بی جے پی امیدوہ سمیتی ڈانی نے ایک ویڈیو جاری کر راہل گاندھی پر ووٹ اور بوت کیپچرنگ کا آروپ لگایا اسی بیچ خبر آئی کہ راہل گاندھی کا آج کا میٹھی کا دورہ رد ہو گیا ہے حالانکہ اس بیچ آروپ پر تیاروپوں کی سیاست بھی چلتی رہی اور پور پدھان منتری راجیب گاندھی کے نام پر چل رہی سیاست آج اور تیز ہوگی ہے ایک چناوی ریلی میں پی ام موڈی نے راہل گاندھی کو چنوٹی دے دی اور کہا کہ اگر حمد ہے تو اگلے دو دور کے چناووں میں پیتا راجیب گاندھی کے مان سممان کے مددے پر لڑ کر دکھئے پل ملا کر آج جو ووٹنگ ہوئی ہے اس کے تمام سمی کرن اس کا وشلیشن نکلنا شروع ہو چکا ہے ہم آج دیش کی بات میں تمام مہمانوں کے ساتھ اس سمی کرن پر چڑچا کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کی جو مہتوپونٹ سیٹیں ہیں رائی بریلی امیتھ لکھنو ان سیٹوں پر راجنیتک سمی کرن کیا کہہ رہے ہیں اور کیا راہل گاندھی کے لیے واقعی میں امیتھی میں مشکلیں بڑھنے والی ہیں اور یہی حل رائی بریلی سیٹ کا بھی ہوگا اس کا بھی وشلیشن کریں گے کہ کیا سونیا گاندھی کے لیے رائی بریلی سیٹ ہمیشہ کی طرح آسان جیت کے اور لے جائے گی یہ سیٹ یا اس بار مقابلہ دلچسپ ہے اور ٹف ہونے جا رہا ہے سونیا گاندھی کے لیے ان تمام مددوں پر آج ہم بات کریں گے لیکن دیش کی جنتہ کو اپنے شو کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہم نے ایک کڑک سوال دیش کی جنتہ کے لیے رکھا ہے اس کڑک سوال پر ہم آگے بڑھیں گے پوچھیں گے آج کا کڑک سوال بھی لیکن سب سے پہلے اپنے مہمانوں سے آپ کا پریچہ کراتے ہیں ہمارے ساتھ مہمان جو جڑے ہیں ان کا پریچہ ہے سب سے پہلے نرین تنیجا جی جو کی پروکتہ ہیں بی جے پی کے نرین جی بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا ہمارے ساتھ ہیں شبران شرائے جو کی راجنیتک وشلیشک ہیں اور ٹی وی ڈی بیٹس میں کانگریس کا پکش رکھتے ہیں شبران شرائے آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ ہیں سماجوادی پارٹی کے پروکتہ راج کمار بھاٹی راج کمار بھاٹی جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ ہیں اجے کمار جو کی ال جے پی کے پروکتہ ہیں اجے کمار جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ ہیں نئیم ابباس جو کی بی ایس پی کے نیتہ ہیں نئیم ابباس آپ کا بھی بہت بہت سباگت ہے ہمارے ساتھ ہیں نینات سیٹ جو کی ورش پترکار اور چناب وشلیشک ہیں نینات آپ کا بھی بہت بہت سباگت ہے اور ہمارے ساتھ ہیں آنیل آنند جو کی ورش پترکار ہیں دشبی جانے مانے پترکار ہیں راجنیتک وشیو پر اپنی رائے رکھتے ہیں وشلیشن کرتے ہیں آنیل آنند جی آپ کا بھی بہت بہت سباگت ہے چلی ہے تو ہم جس کڑک سوال کی بات کر رہے تھے وہ کڑک سوال کی باری ہے بات چکی ہے کڑک سوال ہم نے اپنی دیش کی جنتہ کے لیے اپنے ویورز کے لیے رکھا ہے اس پروگرام کے ساتھ آپ کا بھی جڑاؤ ہو اس لیے آپ بھی اس چناو نتیجوں پر اپنی نظر تو رکھے ہوئے ہیں لیکن ہمارے کڑک سوال کا جواب بھی آپ کو دینا ہے آپ کی رائے کیا آئیے ہم جاننا بڑی دلچسپی سے چاہیں گے امیتھی رائے بریلی میں کیا کانگریس کے لیے سیٹ نکالنا آسان ہوگا یہ سوال بڑا آسان ہے لیکن ہے بڑا کڑک کیونکہ ہر کسی کی نظر اس سوال پر ہے ہماری جنتہ کیا سوچتی ہے ہمیں آپ کو بتانا ہے فیس بک اگر یوز کرتے ہیں ایڈ در ایڈ زی بسنس آن لائن پر جائیں اور وہاں پر آپ کو ہمارا یہ پول دکھائی دے گا اس پر یس یا نو ہاں یا نا میں جواب دینا ہے آپ کو ٹوٹر اگر یوز کرتے ہیں تو ایڈ در ایڈ زی بسنس پر جا کر آپ اپنی رائے ہاں یا نا میں دے سکتے ہیں سیدھا سا سوال ہے امیتھی رائے بریلی میں کیا کانگریس کے لیے سیٹ نکالنا آسان ہوگا چلی اور اسی کڑک سوال کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور نیناد اور آنی لانن جی آپ دونوں کے پاس میں چلوں گا آپ نشپکش پشلیشک ہیں چناف کے نیناد آپ سے میں شروع کروں گا آپ چناف وشلیشن کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا باتیں بہت ہو رہی ہیں ان دونوں سیٹوں پر نظریں بہت ہیں لیکن اگر امیتھی سے شروعات کی جائے رائے بریلی پہ ہم بعد میں بات کریں گے لیکن امیتھی سے شروعات کی جائے اگر راہول گاندی کے لیے امیتھی کرن کیا واقعی میں مشکل رہا ہے یا زمین پر جو آپ نے سمی کرن دیکھے ہیں بیانوں کو دیکھا ہے اور جنتہ کا موڈ جو بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہے اب تک وہ کیا کہتا ہے راہول گاندی کے لیے امیتھی میں وہی پیار وہی جو پرسنل اٹیچمنٹ گاندی پریوار کے ساتھ امیتھی کی جنتہ کرائے وہی ریپیٹ ہوگا اس بار یا اس بار جنتہ مددوں پر اور دوسرے سمی کرنوں پر بھی ووٹ ڈال رہی ہے یا ووٹ ڈالا ہے امیتھی دیکھیں امیتھی میں ایک بدلاو کی لہر لگ رہی ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ راہول گاندی جیتیں گے کہ نہیں جیتیں گے پر ان کے پسینے تو چھوٹی گئے ہیں ان کا وائلہ جانا یہ درشاتہ ہے کہ وہ خود بھی امیتھی سے اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہے پہلی بات دوسری بات میرے کو لگتا ہے کہ بھارت میں جاگرکتہ بڑی ہے ووٹرز میں پچھلے کچھ الیکشنز اگر آپ دیکھیں تو ایک زمانہ تھا جب پاکٹ برو جسے انگریزی میں کہتے ہوا کرتے تھے کہ بھئی یہ تو آپ کی کسیٹ ہے یہاں تو کوئی بدلاو نہیں ہونے والا پر اب یہ مائی بات کا جمانہ نہیں ہے اب جمانہ ہے اگر آپ امیتھی گئے ہیں تو امیتھی میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہے ایک پچھڑا سی جگہ ہے کئی سالوں تک چلتا تھا کیونکہ کسی پنچائت کے چیف کو نوکری دلا دی کہیں ریلویز میں نوکری دلا دی کچھ تھوڑا بہت کر دیا تو کام چل جاتا تھا اب بھارت میں ایک بدلاو آ رہا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ کام ہو صرف نام سے نہ چلے اور یہی ڈر میرے کو لگتا ہے کہ رہول جی کو مائناد لے گیا اور اوپر سے ہم نے ایک اور بات دیکھنی چاہیے کہ سمیتھی ایرانی نے پچھلے پانچ سال سے اس کونسٹیچوئنسی کو نرچر کیا ہے انہوں نے آؤٹسائیڈر آ کے گھر میں گھس کے نرچر کرنا لوگوں سے سمپرک بنا کے رکھنا پولیٹکس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں وہ درشن لوگوں کو لگنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ اتنی آسان ڈگر نہیں ہے امیٹھی میں اور شاید رائے بریلی میں بھی سائلنٹ موٹر کیا بولے گا یہ ابھی ہمیں پتا نہیں ہے مجھے لگتا ہے دونوں جگہ پر قرآنی والی بات دیئے ہم امیٹھی کا ذکر تو بار بار انیل جی کرتے ہیں لیکن رائے بریلی پر اتنی چرچہ ہوئی نہیں ہے اس کے پیچھے آپ وجہ کیا مانتے ہیں کیا جو پچھلی بار ساڑھے تین لاکھ ووٹوں سے سونیا گاندی جیتی تھی بڑی کمفرٹیبل ووٹنگ پرسنٹیج سے جیتی تھی کیا ان کا جو اٹیچمنٹ ہے رائے بریلی کے لوگوں کا وہ بھی انٹیکٹ ہے کیونکہ موڈی لہر میں بھی سونیا گاندی اتنے بڑے مارجن سے جیتی تھی شاید وہ ریپیٹ ہوگا اس بار یہ مان کر لوگ رائے بریلی کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے ہیں امیٹھی پر فوکس زیادہ ہے لوگوں کا کیا آپ کو لگتا ہے کہ سونیا گاندی کے لیے سیٹ نکالنا اتنا آسان ہوگا رائے بریلی میں یا وہاں پر گراؤنڈ ریالیٹی سب کو معلوم ہے کیا ہونا ہے ٹیکے دو انتر ہیں اس وقت کی امیٹھی اور رائے بریلی میں انتر یہ ہے کہ کیوں آپ نے کہا کہ کیوں فوکس ہے ہم امیٹھی کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کا ایک کارن یہ ہے کہ راہول گاندی کانگریس کے پریزیڈنٹ بنے نئے نئے پریزیڈنٹ ہیں تو اٹیک ان پہ ہے ظاہر ہے سونیا گاندی جی کہیں سے یہ امپریشن دے رہی ہیں کہ ان کی ایننگز جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے یا آپ ڈاگڈور انہوں نے راہول گاندی جی کے ہاتھ میں دے تو اس کے شاید کہیں سائیکلوجیکلی لگتا ہے پریشر کم ہے دوسرا امیٹھی میں زیادہ فوکس ہونے کا ریزن ایک یہ بھی ہے کہ راہول گاندی کے سامنے ایٹلیس بھارتی جنتہ پارٹی نے چیلنج تو پیش کیا انہوں نے سمریتی ایرانی جی کو کھڑا کر کے سمریتی ایرانی جی بڑی ڈائنیمک پولیٹیشن ہے حالانکہ وہ ان کے بڑھولا پان کیا ان کو فائدہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا وہ بڑھولا پان انہوں نے چاندی چوک میں بھی دیکھا تو وہاں بھی ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ ایک اچھا الیکشن لڑتی ہیں ہیڈ لائنز بہت اچھی بناتی ہیں تو مجھے لگتا ہے چونکہ ان کا پرتیدوندی وہاں پہ راہول گاندی کا سٹرونگ ہے تو فوکس ظاہر ہے اس کے اوپر اور پھر ایک قواعد بھی کی جاتی ہے کہ اس فوکس کو اس کانٹیسٹ کو فوکس میں لانے کی جس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی مشینلی بہت سکشب اور بہت نپون بھی ہے جہاں تک رائیبریلی کے چانسز کا آپ نے بتایا مجھے نہیں لگتا کہ رائیبریلی میں کوئی زیادہ کانٹیسٹ ہے اور مجھے یہ بھی بہت حیرانگی ہے کہ کیوں بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک اچھا پختہ کینڈیڈیٹ کیوں سونیہ گاندی کے خلاف کھڑا نہیں کیا انہوں نے کانگریس سے ایک لے کے بندہ جو چھوڑ کے گیا اس کو کھڑا کیا چاہید وہ سوچتے ہوں گے کہ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے والی کہاوت یہاں کام آئے یا کوئی بیشن ہوں اتنے زبردست کے وہ سارے راز کھول دے اور سارے ووٹ لے جائیں اس لیے مجھے لگتا ہے یہ قواعد ٹھیک مجھے نہیں لگ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس سے اچھا کوئی زیادہ سیریس کینڈیڈیٹ کوئی ایک پروفائل والا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا تو تب ہم یہ وحث کر سکتے تھے کہ بھئی آپ فوکس جو ہے رائی بریلی پہ بھی ہے یا ہونا چاہیے نرین جی نرین جی آپ کے کینڈیڈیٹس آپ کی چناوی رننیتی آپ کے چناوی فوکس کو بہت زیادہ کلیئر کر دیتے ہیں آپ کے انٹینشنز کو کلیئر کرتے ہیں امیٹھی میں آپ کے کیا انٹینشنز ہیں یہ بلکل کلیئر ہے اور صرف امیٹھی کی بات بات نہیں ہے یہ پورے دیش کو آپ سندیش دینا چاہتے ہیں لیکن رائی بریلی میں جیسا آنیل جی کہہ رہے ہیں کہ اتنا مضبوط کانڈیڈیٹ اتار نہیں پائے اتنا مضبوط آپ رننیتی نہیں بنا پائے جتنی امیٹھی میں آپ نے کی اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ تھی دیکھیں امیٹھی میں اگر آپ جا کر کے دیکھیں وہاں پہ بلکل قطعی کوئی وکاس وکاس ہوا نہیں ہے وہاں کے اندر لوگوں کے اندر بہت زبردست ناراضگی ہے پریوار کو لے کر کے سونیا جی کو لے کر کے کل جو کچھ دیکھتے ہیں کہ آس پاس کتنا کچھ ہو گیا لیکن جو اور پردیشوں میں کتنا ہو گیا لب سب آج کل ٹیلیویزن اور سمارٹ فون کا زمانہ ان کو سب پتا ہے کافی لوگوں کو اس کو لے کر ناراضگی ہے اب یہ اس کے لیے کہ آپ کوئی بہت ہائی پروفائل کینڈیٹ کو فیلڈ کریں تو یا پھر کس کو ایس او کو لے کر آتا ہے جو وہاں ہی کا جس کو زمین کو اچھی طرح جانتا ہے اور اس کو جا کے وہ شکست دے سکے ہماری رننیتی دوسری رہی ہے جہاں جیسی رننیتی کیا اوشرتہ ہوتی ہے ویسی نیتی بنای جاتی ہے تمام جگہ ہم لوگ چناؤ ایسے لڑ رہے ہیں جہاں آپ نے دیکھا ہے بلکل نیا نام ہم نے پیش کیا ہے اور وہ نیا نام جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ پال میں بھی دیکھ رہے ہیں اور بیس ایکزامپل میں آپ کو اور دے سکتا ہوں تو ہمارے ہی اس کے ساتھ سے چلا جاتا ہے امیٹی میں تو آپ دیکھی رہے ہیں امیٹی میں حالت یہ ہے کہ پچھلی بار آپ نے دیکھا تھا راہل جی کا جو مارجن تھا وہ تو گھٹ کے ایک لاکھ ساتھ ہزار ہو گیا تھا اور اس بار ان کی کیا حالت ہے وہ کہاں بھاگ گئے کیرل کیوں گئے ہیں وہ آپ کو کہہ لگتا ہے کیرل کوئی وہ برمڑ کرنے کے لیے گئے نہیں گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ امیٹی جو ہے ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے آج اور جس حساب سے کیمپیننگ ہوئی ہے اور آج جس حساب سے آپ نے دیکھا جو خبریں بھی آپ آپ بھی بتا رہے ہیں اور چینلز پہ بھی آ رہی ہیں میڈیا میں بھی آ رہی ہیں کہ کتنے ڈیسپریٹ ہو کر کے وہ لوگوں نے وہ سب ساری قدم اٹھانے کی کوشش کری ہے جس سے کہ جو نہیں ان کو کرنا چاہیے جو کوڈ آف کنڈکٹ تو چھوڑی ہے ایتکس کے بھی کلاف ہوتا ہے اس لیے کہ کسی طرح سیٹ کو بچایا جائے لیکن وہ راہل گاندی جی امیٹی ہارے گے آپ دیکھ لیجئے گتے ہیں اس تاریخ کو اور اچھی طریقے سے ہاریں گے اور جہاں رائے بریلی کی بات جو آپ سوچ رہے ہیں وہ بھی بڑی سوچی سمجھی اس نیتی کے تحت ہے کہ وہاں پہ جو نیتی ہے رائے بریلی کی اس میں بھی ہم کو امید ہے ہم کو کامیابی ملے گی اتر پردیش پہ جتی بھی سیٹہ جا رہی ہیں جناب پہ جو آج بھی جتی گئی ہیں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ ہم نے ایک ایک کنسٹیٹوینسی پہ نیتی لے کے آئے ہیں اور اس کا پرنام جائے وہ بہت ہی انکور اور بہت ہی اچھا ہونے والا ہے شبرانش ہم بہت بار اس پہ بہت سر اپیسوڈز میں ہم بحیث کر چکے ہیں کہ راہول گاندی وائناٹ کیوں گئے لیکن ایکچول میں اس پر اگر بات کرنی چاہیے تو وہ آج کرنی چاہیے جو امیٹی سے گراؤنڈ رپورٹس آ رہی ہیں ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بڑا ٹف فائٹ ہو رہی ہے بہت ٹف فائٹ ہو رہی ہے راہول گاندی کے لیے اور کانگریس نے بھی یہ کہیں نہ کہیں مانا کہ امیٹی میں راہ آسان نہیں ہے اس لئے وائناٹ گئے اس کو سمجھنے میں بہت زیادہ دیر نہیں لگانی چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر انٹیکٹ رہتے اپنی بات پر قائم رہتے امیٹی میں ہی رہتے تو اتنی مشکل نہیں ہوتی ایک میسیجنگ بھی جاتی سٹرونگ میسیج جاتا کیا ٹھیک ہے راہول گاندی کم سے کم اپنا جو سٹرونگ ہولڈ پوزیشن نے اس کو چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ کا نہیں سوچ رہے ہیں تو ایک زیادہ بختہ میسیج جاتا اور اتنی تب فائٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی جتنی آج دیکھنے کو مل رہی ہے دیپک ایسا ہے کہ میں تنہیجا جی کی بات کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہتا ہوں انہوں نے بلکل صحیح کہا اور پلیز میری بات جتنے آپ کے ایمپی دنوں نے ایک ایک گاؤں گودھ میں لیا وہ گودھ لیا ہوا گاؤں اور وہ گودھ لیا وہ بچہ گودھ سے نیچے نہیں آیا جتنی یوجنائیں تھیں ان کو ہندی سے آپ نے کنورٹ کر کے اس کا نام انگلیس کر دیا تو بھی کوئی وکاس نہیں ہوا اگر یہ وکاس ہوا ہوتا تو جس جاتیواد کی لڑائی کو لہر کو توڑنے کی بات ہو رہی تھی یہ چناؤ وکاس پہ ہوتا انترگتوہ یہ چناؤ چناؤں کس پہ ہو رہا ہے دھرم کے نام پہ ہو رہا انترگتوہ یہ چناؤں کس پہ ہو رہا ہے راحول جی کے پتا جی اور راحول جی کے دادا جی کے دادا جی کا نام لے کر ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو کام نہیں کرنے دے رہے چناؤں کس پہ ہو رہا ہے آپ کی آئی بھی فیلیر تھا کہ دوبارہ گڑچرولی میں گھٹنا گھٹی اور پندرہ سولہ جوان ہمارے سہید ہوئے اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے نئی ایک ٹیکنالوجی پہ بات ہو رہی کہ سہیدوں کے نام پہ آپ ہمیں ووٹ دے دیجئے اور چوتھے ایمپورٹنٹ بات دیکھیں دیپک میں آپ کو بتانا چاہوں گا چونکہ اتر پردیس کی رانی دلی کے سٹوڈیو سے تھوڑا الگ ہوتی ہے وہاں ویقتی یہ دیکھتا ہے کہ ہم جس کو چن رہے ہیں چننے جا رہے ہیں وہ کون ہے اور اس کی پریپیکش پریستی کیا ہے سمرتی رانی جی ایک بہت اچھی وقتہ ہے بہت اچھی نتری اور بہت اچھی نتا بھی ہیں لیکن امیٹھی کی جنتہ یہ جانتی ہے کہ ان کا پرماننٹ پتہ امیٹھی نہیں ہے جب وہ وہاں ووٹ ڈالنے جائے گا تو اسے معلوم ہے بلکل سوشل میڈیا کا جمانہ ہے کہ امیٹھی کی سیٹ کو بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی ناک بنا رکھا ہے جو 23 تاری کو ناک کٹ جائے گی تو ابھی اگر ہم ان کو جیتا بھی دیتے ہیں یا کسی بھی طرح سے جیت بھی جائیں گی مان لیجئے تو اس کے بعد دوبارہ دل ہم ایٹھی چھوڑ کر چلی گئی تو ایک سطح یہ ہے ایک انہوں نے پرسو نارسو تینی لیکن شبرانچ دوہزار چودہ میں اسی سیٹ سے اسمریتی ایرانی ہاری تھی شبرانچ میری بار آپ کو میں نے بہت لمبا وقت دیا شبرانچ اسی سیٹ سے دوہزار چودہ میں اسمریتی ایرانی ہاری تھی اور بی جے پی کا یہ دعویٰ ہے کہ راہل گاندی جیتنے کے بعد اتنی بار وہاں پر نہیں آئے جتنی بار اسمریتی ایرانی وہاں پر چلی گئی ہیں آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا آپ نے کہا کہ گود لینے والے گاؤں سانسد گاؤں یہی حال تو ہم جگدیش پورا میں سن رہے ہیں جو راہل گاندی نے اپنی سانسدی سیٹ پر گود لیا تھا اس میں بھی بہت زیادہ ہمیں بہت بہت اچھی خبریں وہاں سے لوگوں کے موہ سے سننے کو نہیں ملی ہیں ان کی بھی شکایت ہیں راہل گاندی کو لے کر دیکھیں دیکھیں ایسا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ جا کر ویجٹ کرنے سے اس جگہ کی جنتہ ان کو ووٹ دیتی تو میں پرڑے پارلیمنٹ جاتا ہوں اب تک تو مجھے پرائیمیسٹر بنا دینا چاہیے بہت ایسا ہوا نہیں ارے جانا ایک الگ بات ہے راجنیتک پرتیدانیتہ ایک الگ بات ہے اور تیسی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دیش کا جن مانس جان چکا ہے سر ہمیں روزگار چاہیے ہمیں بیپار چاہیے آپ نے کہا نا ہے کہ اسمریتی ایرانی چلی جائیں گی یہی آروب یہی آروب راہول گاندی پر لگیتے گی دوہزار چودہ کے بعد سے وہ دکھائی نہیں دے وہاں نریند نیجا جی آپ کچھ ریارٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے آپ آپ نے آروب لگا ہے نریند نیجا جی آپ کچھ ریارٹ کرنا چاہیے لیکن دیپس جی تھوڑا سمیں دیجئے آپ ان کو پہلے بولے خاموش تب کو بات بولے میری جمہداری روزی روٹی کی ان کے ساتھ بھی بنتی ہے جو پچھلے چار سالوں سے ہم جابلس بیٹے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بول دیا جنتہ جناردان 23 تاری کو کیا فیصلہ سناتی ہے نریند نیجا جی آپ کا ریاکشن دیکھیں میں نے کانگریس سمرتھک جو آپ کے پینلسٹ ہیں ان کو دھیان سے سنا ان میں بھی ریکویسٹ رہے گی وہ انٹرپٹ نہ کریں دھیان سے سنیں بات کو دیکھیں پرشنیس بات کا ہے ہمارا چچنا ہم لڑ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی ہم صرف وکاس پہ لڑ رہے ہیں اور ہم لڑ رہے ہیں جو ہم نے کام کرا ہے آپ زمین پہ دیکھیں جا کر کہ ہم ہمارا جو میسیج لوگوں کے ساتھ کیا ہے وہ سڑھ سٹھ فیصدی لوگ کو جن کے بینگ اکاؤن نہیں کھولنے دیے گئے تھے ان کے ہاتھ میں آج کارڈ ہے پلاسٹک کارڈ ہے ایمپاورڈ فیل کرتے ہیں وہ ہماری طرف سے چناؤ رڑ رہے ہیں وہ نبے فیصدی لوگ جنہوں نے کبھی جن کے ہماری طرف سے چناؤ رڑ رہے ہیں جس گاؤں میں بزلی نہیں تھی وہاں بزلی پہنچی ہے وہ ہماری طرف سے چناؤ رڑ رہے ہیں اور آپ نے یہ دیکھا جن کے پاس لپی جنہوں نے کبھی سلنڈر کی شکل نہیں دیکھی تھی وہ آپ کو لگ سکتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کانگریسیوں کو لگے گا یہ کیا ہو گیا لیکن عام آدمی کو یہ نہیں دیا گیا یہ وہ یہ ہی ہمارے پرتنی دی ہیں یہ جو ہم نے کام کیا ہمارا کامی پرتنی دی ہے مرین سر ایک میرا سوال ہوں ہمیں کوئی چیز ایک سکر نہیں 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 آدھیپک جی تھوڑا بولنے دیا کہ آپ دس سیکنڈ نہیں بولنے دیتے ہیں انٹرولکٹیز مارک بھی دس سیکنڈ نہیں نہیں سر آپ نے کانگریس کو اتنا سمجھ دیا تو مجھ سے کیا پرشانی ہے تھوڑا بولنے دیجئے ہےنہ انٹرولکٹری رمارک تو ایک منٹ دینا چاہیے ہر ایک کو دینا چاہیے دوسری ہمارا جو ایک کام ہے اور جہاں تک رہی بات امیٹھی کی چالیس سال سے امیٹھی وہ پریوار ریپریزنٹ کر رہا ہے چالیس سال سے جاتا ہے وہاں پہ چناب بن کے ایم پی اور وہ تو ان کا ایڈریس بھی دلی ہے نا وہ بھی تو دلی رہتے ہیں چالیس سال سے دیکھ رہے ہیں امیٹھی کے لوگ کیا ہوا وہاں پہ کوئی فکاس نہیں ہوا ان سٹوڈیو میں بحث کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جو وہاں رہتے ہیں جو بھگتتے ہیں بات خالی اس نہیں کہ اس میں تھی اچھا بولتی ہے تو ان کو کوئی ووٹ دے دے گا ایسے ووٹ نہیں ملتے ہیں وہ یہ دیکھیں گے امید کس سے ہے بھئی چالیس سال سے ایک پروار نے ان کو ٹھگا اب وہ موقع دینا چاہتے ہیں اچھا جہاں تک میرے امیٹری نے یہ بات کی کہ ہم نے کوئی کام پانچ سال میں نہیں کیا ہو سکتا ہے آپ کا وچار ہو اور لوگ تانتری دیش ہے ہم آپ کے وچار کا سممان کرتے ہیں پر پوری طرح سہمت ہے ہم نہیں آپ دے دیجئے گا آپ کنٹینیو کیجئے اپنی بات کو پس میرے ایک سوال یہ تھا آپ نے بہت کیندری یوجنائے گنائیں بہت اچھی بات ہے واقعی میں ان یوجناؤں کے بلبوتے اگر گراؤن پر کوئی ڈفرنس کریٹ ہوتا ہے زائر سی بات ہے اس کا فائدہ بی جے پی کو ملے گا لیکن جو بات ابھی شبرانش نے بھی اٹھائی ہے کہ آپ پھر ایک مدہ اچھال کر لے آئے ہیں راہول گاندی کے پتاجی کا سورگیہ راجیو گاندی کو بیچ میں لائے گیا ہے تو کیا ہم یہ مانیں کہ بی جے پی آخر راجیو گاندی کے مدے پر آپ چناؤ لڑنا چاہتی ہے کیونکہ پردان منطری نے آپ سیدھے سیدھے چیلنج کر دیا ہے کہ باقی بچے چرنوں میں آپ راجیو گاندی کے نام پر اپنے پتا کے نام پر ان کے مان سممان کے لیے چناؤ لڑ کے دکھائیے تو ہم یہ مانیں کہ بی جے پی جو مدے آپ نے گنایا ہیں ان کی جگہ شفٹ ہو کر راجیو گاندی کے مدے پر چناؤ لڑنا چاہتی ہے نہیں سنیے سنیے راجیو گاندی جی کے شہادت ہوئی انس کے لیے ان کو نمن پورا دیش کرتا ہے ہم بھی کرتے ہیں پردان منطری بھی کرتے ہیں لیکن جو بوفورس کا مسئلہ ہوا اور ان پر کرپشن کے چارجن جو انہی کے ویت منطری نے لگائے اس کو تو نہیں بھیل سکتے آپ کیسے دیش بھول جائے گا کیا اندرہ جی کا دھیان تو گیا تو جو انہوں نے کیا امرت سریعہ سکھوں کا قتل عام ہوا اس کو بھول دے جائے گا صرف اس لیے کہ وہ اب دمنگت ہو گئی ایسے نہیں ہوتا آپ چھے مہینے سے جس ریلی میں جاتے ہیں اور آج بھی انہوں نے ہریانہ میں یہی کرا جاتے کہتے ہیں پردان منطری چور ہے ہر جگہ آپ لوگوں سے بلواتے ہیں پردان منطری چور ہے آپ کے پتاجی کے بارے میں ایک بات کہہ دی گئی تو آپ کو کھتی دکت ہوئی یہ احساس دلانے کے لیے کہ غیر ذمہ دانہنا جو لوگ بات کرتے ہیں بینہ ثبوت کے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کو نہیں مانتے وہ کسی بھی سنسطہ کو نہیں مانتے ان کا یہ ماننا ان کا پروار اگر دیش میں شاشن نہیں کرے گا تو وہ کسی کو رہنے نہیں دیں گے یہ ان کا میسیز یہ ہوتا ہے صرف پروار راج کرے گا پروار کے راوہ کوئی آئے گا اس کو چور بولیں گے چھے مہینے سے جا کے بول رہے ہیں سپریم کورٹ کو جا کے انہوں نے گھڑ بکیا تو اب یہ ایک دم بکھر گئے میرے پتا جی کہا ارے آپ تو وہ پردان منتری ہیں آپ تو ان کو ہی روچ بول رہے ہیں تو اس لیے جسے کہ ان کو شاید ان کی جو انتراتمہ ہے ان کا دماغ ہے تھوڑا سا سمجھ میں آئے لیکن اس کے بعد دن کو سمجھ میں نہیں آیا آج انہوں نے یہی بات پھر حریانہ میں دور آئی ہے تو ٹھیک ہے اگر یہی زبان میں سملتے ہیں زبان بولی جائے گی جہاں تک بات رہی ان کے شہادت کی راجیب غادی ہم ان کو نمن کرتے ہیں پورا دیش ان کو نمن کرتا ہے شبرانش فٹا فٹا آپ کا ریاکشن مجھے آگے بڑھنا ہے باقی پینللز ہوئی ہیں شبرانش آگے بھی بڑھنا ہے مجھے تنیجا جی نے بلکل صحیح ایک نٹ تنیجا جی نے بلکل صحیح کہ ہم وکاس کو لے کر لڑنے گئے ہیں جمین کے اوپر لیکن یہ وکاس ان کا وہی ہے ایک اتر پردیس میں جاک انہوں نے سراب کا جکر کیا یہ وکاس ان کا وہی ہے کہ اتنکواد ٹروریزم کے کیس میں پائی گئی دوسری سادھوی پرگیا ٹھاکور لڑ رہی ان کا وکاس وہی ہے کہ ان کو رام اور رہیم کے سارے چناؤں لڑنا پڑ رہا ان کا وکاس وہی ہے کہ جس جاتی ہے لائن کو انہوں نے کروس کر کے آگے پڑھتے پھر دوبارہ سب نے آپ کو انہوں نے کاسکیڑر کے لڑائی پہ لے آئے تو رہی بات ٹھیک ہے سر دیش جانتا ہے آپ نے بلکل ستے کہا کہ اسٹوڈیو بہت ٹف ہوتا ہے اسٹوڈیو سے آگے کہ زندگی بڑی ٹف ہے لیکن ایک ایمپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ نے جس وفورس کا جکر کیا اس کے ساتھ رفیل کا بھی اتیاس جڑا ہوگا اور آج نہیں تو کل یہ اتیاس کے سنوڑکھروں میں لکھا جائے گا کہ راجنیت کس اسٹر پر گر گئی کہ کچھ لوگ جنہوں نے اس جہاں کو آج سے بیس سال پہلے تیس سال پہلے یا پچاس پچاس سال پہلے چھوڑا تھا ان کو ہم دوبارہ لالا کر ایک گھٹیا راجنیت کی طرف جندہ کرنے کی طرف All right All right ठیک ہے ठیک ہے اس پر آئیں گے راج کمار باتی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا راج کمار باتی کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اگر گڑ بندھن میں اگر کانگریس کو آپ لوگوں نے جگہ دی ہوتی حالانکہ آپ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ سوچ سمجھ کر اور پوری سوچ ہی سمجھی رنیتی کے تیت ماں گڑ بندھن بنا تھا سپا بسپا اور RLD کا لیکن جو آج ہم راحل گاندی کے لیے بڑی چنوٹی دیکھ رہے ہیں بھلے ہی آپ لوگوں کا ان کا ان کو ان کے لیے پروغ شروب سے سمرتن ہے لیکن اگر یہ یہ گڑ بندھن اگر ایک مضبوط منچ پر ایک ساجہ طریقے سے اگر سب کے سامنے ہوتا تو ستھی کچھ اور ہوتی ہے آپ کے ووٹوں کا بٹوارہ نہیں ہوتا اور اس طرح کی سیچویشن میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو کیا وہ ٹھیک ہی ہوا تو آپ کا سوال کا اوچی تو تو یہیں ختم ہو جاتا ہے کہ میٹھی اور رائے بریلی میں تو ہم نے انہیں سمرتن دیا وہاں تو ہم آپ نے سامنے نہیں لڑ رہے ہیں آپ نے یہی تو کہا کہ رہول گاندھی کو چنوٹی مل رہی ہے تو وہ نہیں ملتی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی وقتی یہ مانتا ہے اس غلط فہمی میں ہے کہ امیٹھی رائے بریلی میں کانگریس پرتیاسیوں کے سامنے کوئی چنوٹی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں اسے جمین کی سچائی پتا نہیں ہے امیٹھی رائے بریلی میں بہت اچھی ووٹوں سے دونوں پرتیاسی کانگریس کے لگا رہی تھے کہ بھوت کیپچننگ ہو گئی ہے اور ہماری ووڈ نہیں ڈالنے دی جا رہے ہیں وہ ہی جاہر کرتا ہے کہ وہ چنوہ بھار رہی ہیں لیکن ابھی جو تنیجا جی کہہ رہے تھے مجھے بڑا آشریہ ہوا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ دو دوگلی باتیں ایک ساتھ کیسے کر لیتے ہیں راجیو گاندھی کی سعادت کا سممان کرتے ہیں لیکن راجیو گاندھی کو گالی دیتے ہیں ہیمنت کر کرے کسی عادت کا سممان کرتے ہیں لیکن ہیمنت کر کرے کو سراب دیتے ہیں اس کی موت پر خوشیاں مناتے ہیں فوجیوں کو سممان دیتے ہیں لیکن ایک فوجی جب چنوہ لڑنا چاہتا ہے وارانسی سے تیج باد رو تو اس کا پرچہ کینسل کرا دیا جاتا ہے گلت طریقے سے یہ تمام دوگلی باتیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہی کر سکتے ہیں کہہ رہے ہیں ہم کے مودے پر چنوہ لڑ رہے ہیں آپ مانی مہدی جی کا مانی آمیت سہا کا یو پی کے موکھ منتری یوگی آدھیت نیات کا سارے بحصہ کہتے ہیں کہیں ایجنڈا کو ہی کرتے ہیں کہیں اپنے گHOشنا پتر کا ہی کانے کہیں اپنی 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 گالی دینا یہ 13 ایج میرے ایک سوائلے راجکمار ایک دوسرے کو بھرسٹ کہیں گے چوروں کا سردار کہیں گے بیان دیتی ہے یہ جو بیان ہے اچھا امیٹھی کی ایک رائے بریلی کے ایک سیٹ پر جو ہے وہ مائیوٹی ساری اکھیلے شادہ پریانکا گانڈی زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ پھر آپ لوگ بھی تو دو طرح کی باتیں کر رہے نا یوپی کی جنتہ کے سامنے آپ پھر بی جے پی پر دورے چلستر کا عاروپ کیسے لگا رہے ہیں دو طرح کی بات آپ کرتے ہیں ایک طرف آپ کھلے منچوں سے کہتے ہیں کہ راول گانڈی بی جے پی سب ایک ملے ہوئے ہیں راول گانڈی کو ووٹ دینا تو اپنے ووٹوں کو برباد کرنا ہے اور دوسری طرف آپ امیٹھی اور رائے بریلی میں کہتے ہیں کہ یہ دونوں کینڈیٹ کو جتائی ہے ان دونوں کو جتائی ہے ان دونوں کا جیتنا بہت ضروری ہے دیپک جی ہمارا بڑا اسپسٹ مت ہے اور ہمیشہ ہی کہتے رہے ہیں ہم آج ہی نہیں ہمیشہ کہتے رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس میں کیول ایک انتر ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی دیش میں سامپڑ دیکھتا کا جہر گھولنا چاہتی ہے دھرم کے آدھر پر لوگوں کو لڑانا چاہتی ہے دھرم کے نام پر ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہے کانگریس ایسا نہیں کرتی ہے واقعی پارٹی دنو پارٹی اک یسی ہے دونو پونجی باتی پارٹی ہی دونو سامنطوازی پارٹی ہے دونوں نے ہی سرکاری مسیندری کا دروپیو کریں دونوں میں تانہ شاہی پریورتی ہے ہمیں کہیں کہڑے کہنے میں گریج نہیں ہے کہ دونو پارٹی اک یسی ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے جو ہمیں نہیں ہے بلکہ میں تو کہوں گا جو در نیتی ہے وہ دیش کے لئے خاتک ہے وہ دیش کو توڑنے والی ہے کانگریس پر یہ ااروب لگایا سکتا ہے کہν Scene اس نے برشتہ چار کیا اس نے وکاس نہیں کیا اس نے سرکاری مسیندری کا دروپیو کیا لیکن یہ آروم نہیں لگا جا سکتا کہ اس نے دیش کو توڑنے کے لئے کام کیا اگر کامیاب ہو جاتی ہے جس طریقے سے یہ جن چہروں کو سامنے لے کے آ رہے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے پولیسی ان کا ایک آدرس یہ ہے کہ جو ہندو ہے اس کے اوپر کوئی آروم نہیں لگ سکتا وہ مرڈر کرے بم پھوڑے کئی ہنسہ کرے اس کے اوپر آروم نہیں لگ سکتا یہ کیسے آپ دیش سمیدان سے چلے گا یا دیش دان سے چلے گا ابھی آپ نے بیجی بی پر دو طرح باتیں کرنے کا آروم لگا تھا تو آپ نے بھی دو طرح کی باتیں کی تھی میں اس کا تھوڑا سا کلیریفیکیشن چاہ رہا تھا آجے کمار آجے کمار آپ کا آقلین کیا ہے آج کا آج کی سیچ میں ڈی اے کہاں پر ٹکری اور خاص کر بیہار میں کیا تصفیر ابر رہی ہے آپ کا آقلین میں جانا چاہوں گا اس سے پہلے کی معروپ رتیورپ کی سیاست پر آپ کی ریاکشن بیہار میں چالیس میں سے انتیس اور جہاں تک آج کی بات ہے دیکھئے ہمارے دونوں مہمان کس طرح سے گھبڑائے ہوئے ہیں ایسے لگتا ہے کہ یہ دن کی سورج کی روشنی میں بھی سچائی کو نہ دیکھنا چاہتے ہیں نہ سوکار کرنا چاہتے ہیں چلیے امیت ساہ جی کے ہی بھاسن کو آج لے لیتے ہیں جو انہوں نے سیوہر میں دیا وہ پورا بھاسن اٹھا کے دیکھ لیجئے کس چیز پہ وہ بھاسن تھا انہوں نے کہا ڈبل ڈبے کی سرکار ہے ایک طرف کھیندر میں موڈی جی اور دوسری طرف نتیس جی تو یہ بکاس کی بات نہیں ہے تو کیا ہے بنارس میں موڈی جی کے بھاسن کو دیکھ لیجئے اتنے سارے سوچال ہیں لپی جی میں اس کی تو بات ہی نہیں کرتا میں ان دونوں کے لیے صرف یا جو بپکش ہے اس وقت بول رہا ہے یہ کی چیز مجھے یاد آرہا ہے کہ عمرے دراج مانگ کر لائے تھے چار دن دو آروپوں میں کٹ گئے میرے یار دو آروپوں میں کٹ گئے اور دو تیس مائی کی انتظار میں تو انتظار کی گھڑیاں سماپت ہونے والی ہے جنتا اپنا مت موڈی جی کو ساندار طریقے سے پچھلے بار سے بہتر طریقے سے ووٹنگ پرسنٹیز کے بھی ٹرمز میں اب یہ لڑائی سیٹ کی نہیں ہے ہم یہ لڑائی پرتیسط کی لڑ رہے ہیں تاکہ ان کا موہ اس بات پہ بھی بند ہو جائے لیکن سر ووٹ پرسنٹیز شروع سے لے کر اب تک کراہا ہے جو ٹرنڈ رہا ہے ایک بھی فیز میں ہم نے پچھلی بار کے دو آزار چودہ کے مقابلے ایک بھی فیز میں ہم نے زیادہ ووٹنگ پرسنٹیز نہیں دیکھا آجے جی پچھلی بار کے مقابلے دو آزار چودہ کے مقابلے ایک بھی فیز میں ایسا نیوہ کی ووٹنگ پرسنٹیز زیادہ ہوا ہو تو کیا آپ یہ مان رہے ہیں اور دوسرا کہ موڈی ویو کا اتنا اس بار ذکر نہیں کیا جا رہا ہے جتنی موڈی لہر کا ذکر دو آزار چودہ میں کیا جاتا تھا اس بار نہیں کیا جا رہا ہے اور دوسرا جو کشیتریہ سمی کرن اُبھرے ہیں جو کشیتریہ دل ملے ہیں یو پی میں بیہار میں جھارکھن میں وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وہ ستھیتی نہیں رہی ہے بی جے پی اور انڈیا کے لیے جو دو آزار چودہ میں تھی چلیے آپ نے اصل میں ایک ہی سانس میں دیپک جی آپ نے کئی سوال پوچھتی اگر میں توڑ توڑ کے ان کا ذواب دوں مجھے تھوڑا وقت بھی جیے گا سب سے پہلے گر میں پرتیشت کی بات کروں پرتیشت باجپا اور انڈیا کی کوسس یہ ہے کہ جو بھی پرتیشت ہے اس کا لارجر سیر لائنس سیر کے لیے ہماری فائٹ ہے سیٹوں کے لیے نہیں فائٹ ہو رہی ہے جو دوسرا بات آپ نے کہا کہ ریزنل فورسز دیکھئے یہ ریزنل فورسز بیہار میں کس طرح کا ہے جہاں آج تک ماننی ہے راہل گاندی جی نے تیجسوی یادو کے ساتھ نترتب کے سوال پر فیصلہ نہیں ہو پایا وہاں چناؤ تیجسوی یادو کے نترتب میں لڑا جا رہا ہے اور آج تک ایک جوائنٹ ریلی نہیں ہوئی سیٹوں کا لاشت لاشت مومنٹ تک بٹوارہ نہیں ہوا اب آج آئیے اتر پردیش میں سات پرسنٹ ووٹ لے کر کے کانگریس آئی تھی دو ہزار چودہ میں اگر ہم اور دو ہزار نو میں جائیں تو یہ ووٹنگ پرسنٹ اور زیادہ تھا اور اس کو ہمارے سماجبادی پارٹی کے لوگ اور بہجان سماج پارٹی کے لوگ کہتے ہیں ہمیں آٹھ پرسنٹ ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے کانگریس کا کوئی ریلیونس ہی نہیں ہے اور دوگلی باتوں کا نمونہ یہ دیکھئے کہ آٹھ سیٹوں پر یہ ان کے خلاف کینڈیڈیٹ نہیں دیتے اور ان کے دو سیٹوں پر یہ کینڈیڈیٹ نہیں دیتے تو یہ نورا کشتی دیش کی جنتہ دیپک جی دیکھ رہی ہے آرکشن کے سوال پر شورنوں کو آرکشن کے سوال پر کانگریس راستی اے استر پر سمرتھن کرتی ہے اور بیہر میں ویروہ کرتی ہے مدیہ پردیش میں بیہریوں اور اتر پردیش کے لوگوں کو بھگانے کا کام کرتی ہے اور اتر پردیش میں سماج بادی پارٹی کے ساتھ دیپک دیپک اگر بہیاں کرتی ہے تو یہ جو چال اور چریت رہے نیا نہیں ہے اس کی جنتہ جانتی ہے اور اس کو دیکھ رہی ہے کیوں کی وہ بات کر رہی ہیں کیا آپ بی ایس پی کھل کر یہ کہہ رہی ہے کہ مہا گھڑ بندھن کی طرف سے پدان منتری پت کی امیدوار مائیوٹی ہوں گی دیپک جی پہلی بات تو میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ دہ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ محسوس بھی کہہ کہ مجھے تیس منٹ ہو گئی بیٹھے بیٹھے دیکھیں یہ تو تیس مہی کو پتہ لگے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے دیپک جی میری بات پہنچ رہی ہے ہاتھ ہے ہاں بالکل بولی ہے نایم جی ہلو نایم جی آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے دیپک جی پہلی بات تو میں بتا دیتا ہوں جی جی پہلی بات تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بین جی نے ابھی ارادہ کیا ہے تو اس کا ایک دو دن میں جو بھی ڈیسیزن ہوگا وہ پتہ لگ جائے گا کہ وہ ہم بیٹھ کر سے چناؤ لڑیں گی یا نہیں لڑیں گی ایک چیز تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی عجی صاحب بہت زیادہ وقاس گنوا رہے تھے میں نے بھی دیکھا بہت زیادہ وقاس گنایا تو گنایا کیا گنایا ٹائلیٹ گنایا ہیں انہوں نے جندن کھاتے گنایا ہیں انہوں نے انہوں نے لپی جی سلنڈر کی بات کری ہے لیکن جو انہوں نے جس طریقے کے وقاس کے وعدے کیے تھے وہ تو آج تک بھی نہیں ہو پائے ہیں اور یہ پاتھ روموں کی بات کرتے ہیں دیکھو آج کی جنتہ بہت زیادہ جاگرک ہو گئی ہے نہیں بھائی نہیں بھائی آج کی جنتہ یہ بھی تھے نہیں بھائی میں اس کی بات کریں گے میرا جو مول سوال ہے وہ تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ مایہ وطی جی کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کیا ہم اسے عادھکارک سٹیٹمنٹ مانے یا پھر ایک انٹینشن مانے بی ایس پی کی کیونکہ اکھیلیش یادف نے کہہ دیا ہے کہ وہ ریس میں نہیں ہے مولائم سنگھ یادف نے سنکیت دیے تھے لیکن اکھیلیش شادف نے وہ بھی خارج کر دیے تو کیا ہم یہ مانے کہ سپا بسپا ریڈی کی طرف سے اٹ لیسٹ مایہ وطی جی ریس میں ہے پردان منتری پت کی دیکھیں بہن جی نے یہ تو نہیں کہا کہ میں مایہ وطی جو ہے وہ پردان منتری کی ریس میں ہے اور یہ 23 ماہ کو آنے والے ریزلٹ بتائے گا کہ ریس میں کون ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج دیش میں بہت زیادہ جاگرکتہ پھیل گئی ہے اور ووٹر اپنے ہاں بہت سمجھدار ہو گیا وہ یہ ضرور دیکھے گا کہ جس جس گورنمنٹ نے وعدے کیے تھے وہ گورنمنٹ نے وعدے پورے کیے یا نہیں کیے آج اگر ایم ٹی اینل ڈوب رہا ہے تو وہ ضرور سوچے گا کہ میں نے دیش کے وقاس کے لیے کام وقاس کے لیے جو ووٹ مانگے تھے جن لوگوں نے انہیں آج ایم ٹی اینل ڈوبو دیا بی ایسنل ڈوبو دیا جیٹ ائر ویس ڈوبو دیا آر بی آئی کو ایک طریقے سے پوری طریقے سے ڈوبو دیا گیا آپ یہ دیکھیں جس طریقے سے لال کلو کو بیج دیا گیا چھے ائرپورٹ بیج دیا گئے آج آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ایجوکیشن کا بجٹ گھٹا کر کے دو پرسنٹ لے کے آ گئے اور جتنی بیروزگاری اس سرکار میں ہوئی وہ بھی دیکھے گا ووٹر اور آج آپ جو رائے بریلی اور امیٹی کی بات کر رہے تھے اگر امیٹی رائے بریلی میں راہول گاندی ایک لاکھ سے جیتا تھا اس بار تین لاکھ سے جیتیں گے دوسری بات ساڑھے تین لاکھ سے سونیا جی جیتی تھے اور ڈبل جیتیں گے اور دیکھیں اسمتی رانی کی بوکھلا ہٹ دیکھیں کہ کتنی ہیں کہ راہول گاندی وہاں پہنچے بینیئر وہ کہہ رہے ہیں کہ بوت کیپچرنگ کر رہے ہیں راہول گاندی تو اس طریقے کی مان سکتا ہے یہ ڈر گئے اور بوکھلا گئے اور آج پردھان منتری جی جو بنگال میں جس طریقے کا بھاشن دے رہے ہیں وہ بڑا شرمناک ہیں وکاس کے مددوں پہ تو وہ کہیں بھی بات نہیں کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ممتہ دید جی کے چالیس ودایق ہمارے سمپرک میں ہیں کیا وہ خریف پروک کر رہے ہیں اس بات کی یہ کیا چناؤں آچار صحیح تک یہی تھوڑا سا جو میں راج کماند جی سے بھی کہہ رہا تھا یہی دو باتیں ایک طرف آپ بی جے پی کو ہر مددے پر گرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جہاں پر آپ کا لازمی تھا بی جے پی کے خلاف اگر لامبندی آپ کرنا چاہتے تھے جہاں پر آپ کا لازمی تھا وہاں پر آپ کے نشانے پر کانگریس آ جاتی ہے اور بار بار آتی ہے یہ پہلی بار نہیں ہے سوال یہی ہو رہا ہے کہ کیا یہ جو ووٹ کٹوہ والا بیان دیا تھا اس کے بعد ایس پی نے اسے خارج کیا بی ایس پی نے خارج کیا اور تمام سیٹوں پر ہم نے دیکھا کہ سمی کرن کس طرح سے بگڑ رہے ہیں آپ اس میں لڑکے وہ بیانوں میں تھوڑا سا جو ویرودہ بھاس دیکھتا ہے وہ تھوڑا نظر آتا دیکھئے ٹھیک ہے میں آؤں گا سر آپ کے پاس نینات سیٹ نینات سیٹ میں آپ کے پاس آؤں گا اس سے پہلے کہ میں بریک پر جاؤں میں آپ سے تھوڑا سمجھنا چاہوں گا مہا گڑ بندن کا جو ستھی ہے وہ آپ کو کیا نظر آتا ہے دیکھیں ستر فیزدی سے زیادہ سیٹوں پر آپ ووٹنگ ہو چکی ہے اور یہ بار بار کہا جا رہا ہے اور کہا بھی جاتا ہے کہ یو پی کے راستے جو ہے وہ دلی کی سیاست جائے گی ستہ کی کورسی کی چابی یو پی سے ہوتے بھی انکلے گی یہ کہا جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے مہا گڑ بندن جو ہوا ہے ووٹ کٹ ہوا والا جو بیان آیا ہے یہ یو پی کے سمی کرن کیا کہتے ہیں کیا کانگریس نے بی جے پی کے ووٹ کٹے ہیں اب تک یا کانگریس نے مہا گڑ بندن کے ووٹوں میں سیندھ لگائی دیکھیں یو پی میں کانگریس اتنا بڑا فیکٹر میرے خیال سے نہیں ہے اس سے پہلے جو ڈسکیشن ہو رہا تھا اس میں ایک دلچس بات ہے جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا بھارت کا جو چناہو ہے صرف وکاس کے مدے پہ نہیں لڑا جاتا بھارت میں اگر آپ ہسٹوریکل ٹرنڈ دیکھیں تو اس بار کا چناہو خاص کر میرے خیال سے تین مدے پہ لڑا جا رہا ہے اور بی جے پی نے یہ جو تین مدے ہیں بڑی صاف صاف رکھے ہیں پہلا مدہ بلکل ایک سٹیبل گورنمنٹ آئی دو سو اسی سیٹ والی اس نے ڈیولپمنٹ کیا کیا دوسرا مدہ بالاکورٹ کے بعد نیشنل سیکیوریڈی کا راشتری سرکشن کا اُبھرہ ہے اور تیسرا مدہ ایک ہندو تیوہ کا بھی ہے جو جیسے ہم نے بھوپال کی کینڈیٹ سے دیکھا تو یہ کہنا ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتا کہ صرف ڈیولپمنٹ پہ ہی چناہو بھارت میں جیتے یا لڑے جاتے ہیں کئی بار جیسے 1984 میں راجی وغادی ایموشن پہ جیتے تھے 1971 میں اپنی جیت کو اور آرمی کی جیت کو یوز کر کے مسیس گاندھی جیتی تھی تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے درشکوں کو یہ سمجھنا کہ بھارت میں تین چار مدے ایک ساتھ بنتے ہیں تب جا کے الیکشن آپ جیتے ہیں اور یہ تینوں مدے میرے خاص ہے فرنٹ ایل سینٹر بی جی پی نے خاص کا درہندر مودی جی نے رکھے ہیں نیشنلزم کا مدہ ڈیولپمنٹ کا مدہ اور ہندو تبا کا مدہ اور میرے خاصے یہ تینوں مدے ہیں رہی بات مہا گٹ بندن کی بی فور بالاکورٹ سٹرائک کافی سٹرونگ لگ رہا تھا آفٹر بالاکورٹ سٹرائک مجھے لگتا ہے کہ مہا گٹ بندن کے انٹرنل کونٹرنکشن اگر آپ دیکھیں بہن جی میاوٹی نے جس دن اعلان کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کانگریس کرپ پارٹی ہے پھر انہوں نے کہا کہ کرپ پارٹی کو آپ ووٹ دیجئے امیٹھی میں اور رائیبریلی میں تو مجھ کو لگتا ہے کہ یہ حلکے میں لے رہے ہیں ووٹر کو ووٹر دو منٹ ضرور سوچے گا کہ ارے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کرپ پارٹی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں ان کو ووٹ دیجئے چاریس سال سے گراؤنڈ پہ ایک سوشل ریالیٹی ہے کہ نون یادو او بی سی اور نون جاتو شیڈیول کاسٹ جو ووٹر ہے اس کو اتنا نہیں ملا جب بھی یہ سمی کرن پاور میں آیا ہے اور ان کے نمبر چھوٹے نہیں ہیں بی جے پی کو ہلپ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے سر ایک چھوڑے سا بریک لیں یہاں پر رکھتے ہیں بریک کے اس پار اس چڑچا کو آگے بڑھائیں گے ابھی کچھ اور بدھیں اس میں ہیں ایسا ایک جلتیس تصویر جو ہے وہ لخنو سے دیکھنے کو ملی تھی مائیواتی جی نے ووٹ ڈالا لخنو سے اور زائیڑ سی باتیں جو گھڑ بندن ہوا ہے وہاں پر وہ اس کے انسار سپا کے خاتے میں وہ سید گئی ہے تو مائیواتی جی نے اس گڑ بندن کے تہر ٹیکنیکلی جو بھی کہیں لیکن مائیواتی نے آج سماجوادی پارٹی کے لیے ووٹ ڈالا ہوگا ایسا ہمارا پرڈکشن ہے ہم مختہ طور پر تو نہیں کہہ سکتے ہیں ہر کسی کا مددان جو ہے وہ بڑا اپنا ادھکار ہوتا ہے لیکن یہ بڑی دلچسپ تصویر بھی کی تھی اور ان چناؤوں میں سپا اور بسپا گڑ بندن کا ایک ساتھ آنا یہ بڑا ہی پولٹیکل ڈیبیٹ کا مددہ رہا ہے تو پانچ میں دور کا مددان آج ہو چکا ہے ساٹھ پیزدی سے زیادہ ووٹنگ بھی ہے سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ جو آج کی سب سے ہائی پروفائل سیٹس ہیں دو امیٹھی اور رائی بریلی کیا وہاں پر کانگریس کے لیے چناؤتیاں زیادہ بڑھ گئی ہیں مشکل ہو گئی ہیں یا پھر گراؤنڈ ریالیٹی کچھ اور ایسی پر ہم چڑچا کر رہے ہیں اور آنی لامین میں آپ کے پاس چلنا چاہوں گا لیکن بی جے پی کے لیے ان 51 سیٹوں میں سے پشلی بار 39 سیٹس تھی جس میں کی راجستان کی 12 تھی 14 میں سے اور UP میں 7 لیکن اس بار بی جے پی کے لیے ہونے کے لیے بہت کچھ ہے کہا جا رہا ہے جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ پشلی بار جو موڈی لہر تھی اس کی بات ہو چاہے اس بار کے جو کشیتری دلوں کا آپس میں آنا اس کے سمی کرن ہو بی جے پی کے لیے سٹیک پر بہت کچھ ہے لیکن کانگریس کے پاس اگر کچھ بھی ملتا ہے تو اس کے لیے ایک صرف فائدہ ہی ہوگا لیکن کیا وہ کانگریس کر پانے میں کامیاب ہو پائی ہے کیا کانگریس یا وپکشی دل موڈی لہر نہ ہونے کے باوجود اپنی موجودگی اپنے مدوں کو اتنے پختہ طریقے سے رکھ پائے ہیں کہ وہ اس گورڈن اپورچنٹی کو بھنا پائیں دیکھیں پہلی تو ایک بات یہ ہے کہ کوئی دیش ویابی موڈی لہر نہیں ہے اس وقت یہ بہت سارے وشلشک بھی مانتے ہیں جو ہم بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس کا ایسا لگتا نہیں ہے دو ہزار چودہ سے پریشتیاں بھن ہیں اب میں دو تین میں باتیں سن رہا تھا بہت آشچرے آشچرے جنگ بھی تھی روچک بھی تھی تو ان کا میں سماو بیش کر کے پھر میں آگے آگے آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا اور سا جواب بھی دوں گا ایک تو بھارتی جندہ پارٹی کے جو پروکتہ ہیں انہوں نے کہا کہ رائے بریلی اور امیٹھی بھی سونیے گاندھی اور راہول گاندھی ہار سکتے ہیں یا ہار جائیں گے ہمارے مطر آجے جی نے کہا لوگ جنگ پارٹی کے جو پروکتہ ہیں انہوں نے کہا کہ 48 میں سے 38 سیٹیں بی جے پی پلس ان کے الائز انڈیے وہ جیت رہے ہیں بیہار میں اور نینات جو میرے ساتھی پترکار مطر ہیں انہوں نے کچھ ایسا انگیت کیا کہ گھٹ بندن جو اتر پردیش میں ہے وہ بکھرا ہوا ہے کئی کا نہیں ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ان کے خلاف بھی جا سکتا ہے مجھے لگتا ہے ان تین چار باتوں کا اگر سماویش کیا جائے تو ہماری آج کی ڈیبیٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کلیر کلٹ انڈیکیشن ہے کہ بھارتی جنگتہ پارٹی کو ساڑھے تین سو سے چار سو سیٹیں آنی چاہیے جو ہو سکتا ہے چناؤوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے رائی نیتی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایسی ستھیتیاں اگر 23 تاریخ کو ہی فائنلی پتا چلے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا میرا یہ ماننا ہے کہ گٹ بندن جو ہے گٹ بندن ایک اچھا مقابلہ دے رہا ہے بھارتی جنگتہ پارٹی کو اتر پردیش کے اندر اب وہ ایسا ہی گٹ بندن ایک بیہار میں بھی ہے تو مقابلہ تو ہو رہا ہے اب لوز اینڈز ہمیشہ جہاں ایلائنس ہوگا وہاں لوز اینڈز ہوں گے اینڈیا کے ایلائنس میں بھی لوٹز ہیں باچوائی جی کے وقت میں بھی رہے اب بھی کہیں نہ کہیں سکب کا ہٹ ہوتی ہے در کے مارے شاہد زیادہ نہیں ہوتی ہوگی وہ ایک الگ بات ہے تو اس لیے میرا ماننا ہے کہ بڑا انٹسٹنگ اور روچکی الیکشن ہو رہا ہے 23 تاریخ تک ہم کو ویٹ کرنا چاہیے باقی کتنا فائدہ نقصان کس کو کہاں پہ ہوگا اس میں دو تین چیزیں ہمیں دھیان میں رکھنی پڑے کہ ایک تو یہ مان کے چلنا ہوگا کہ آج بھی بھارتی جنتہ پارٹی اور انڈیا الائنس کی طرف سے ایک ہی بہت بڑا فیکٹر جو ان کے جس پہ وہ اپنے آپ کو آنکھ بھی رہے ہیں جس کے چپکے بھی ہوئے ہیں وہ موڈی جی کا نام ہے جو بھی ہونا ہے موڈی جی کے نام پہ ہونا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں کہ دیولمنٹ کی بات کی گئی نیناس جی نے تین پیرامیٹرز گنا ہے جو اس پہ بھارتی جنتہ پارٹی کی کیمپین ہو رہی ہے لیکن بدقسمتی سے جو ڈیولمنٹ کا لینک تھا وہ تیسرے یا چوتھے نمبر پہ ہے بالکل بھی زیادہ سے زیادہ ڈیولمنٹ ہیز بین اوور شیڈوڈ ڈیولمنٹ ہیز بین اوور شیڈوڈ بائی اور نیشنلسٹک فرور جو انہوں نے کریٹ کیا ہے ڈیولمنٹ فرور اوور شیڈوڈ بائی سیکیورٹی پیراڈائیم جو بات کر رہے ہیں اس کی کیمپین کے اندر آپ کو لگتا کہ اگر ڈیولمنٹ کا مدہ ہوتا اگر ڈیولمنٹ کے مدے کو فوکس کرتی بی جے پی تو شاید زیادہ ان کو فائدہ ہوتا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں فائدہ نقصام کی بات نہیں ہے دوہزار چودہ میں جب موڈی جی نے کیمپین کی تھی تو ڈیولمنٹ کو انہوں نے کہا تھا ایک نیا بھارت بنانے کے لیے گریب کا بھلا ہوگا سب کا بھلا ہوگا تو کہاں کیوں آپ آپ ڈیولمنٹ کے مدے کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں آپ بھلے ہی فلانکز اپنے کور کریں آپ دو تین مدے اور بنا لیں جیسے نینات جی نے بلکل صحیح کہا دو تین چار مدوں کا مشرن ہوتا ہے تب ہی جیتا جاتا ہے لیکن آپ کی پریورٹی کیا ہیں وہ دوہزار چودہ سے چلتے چلتے 19 تک پریورٹیز آپ کی بدل گئی میرا یہ کہنے کا مطلب ہے نرین جی نرین جی جو آروپ لگ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ڈیولپمنٹ کا مدہ چھوڑ دیا ہے کیا یہ آروپ واقعی میں صحیح ہیں اور جو ہمیں مدے سنائی دے رہے ہیں آپ کے نیتاؤں سے خود پردان منتری جو کی نیترتو کر رہے ہیں آپ کے چنانپ کیمپین کا واقعی میں یہ لگتا ہے کہ ان کی پریورٹی میں ڈیولپمنٹ مدہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا کی راشترواد ہے گاندھی پریوار ہے اور باقی چیزیں نہیں دیکھیں ہمارا بہت بڑا دیش ہے لوگ تانترک ہے اور بہت بڑا ہے اور کمپلیکس ہے ملٹپل نیریٹیوز ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک پولٹیکل پارٹی اپنے ساتھ سے جو نیریٹیوز ڈھالنا چاہے وہ ڈھل جائے گا اور دیش اسی کو مانے گا ایسا نہیں ہوتا پریاس کرتے ہیں ہم اپنا پریاس کر رہے ہیں کانگریس اپنا پریاس کر رہی ہے اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی اپنا پریاس کر رہی ہے اوڑیسا کے اندر جو ہے پٹنائی جی اپنا کر رہے ہیں اور بنگال میں دیدی اپنا کر رہی ہیں اپنے اپنے نیریٹیو لاتے ہیں لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ کس نیریٹیو کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور کس نیریٹیو جائیے گجرات جائیے پنجاب جائیے وہاں تو بہت ہی بڑا مددہ ہے جو بورڈر اسٹیٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سادر انڈیا میں جائیے ان کے تھوڑے سن آٹرو کا لگ ہے تو یہ بہت ساری چیزیں اور دوسری میرا یہ ماننا ہے میں خود ارشاستری ہوں ٹریننگ سے کہ جو وکاس کا جو کام ہم نے پانچ سال کیا ہے وہ کام بول رہا ہے ہمارا ہر جگہ کام بولا ہے اس کو آپ آ کے چینلز پر ہمارے جو ارنی پارٹی کے لوگ ہیں اس کا چاہیں مزاک اڑا سکتے ہیں اس کو جو کرنا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جن کا جن کا کھاتا کھل گیا وہ جانتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے جس کے گھر بزلی پہنچ گئی پتا ہے بزلی اس کے لیے اس نے اس کا جیون میں کیا پڑی ورتن آیا ہے لپی جی سی سے کیا پڑی ورتن آیا ہے اس کو ہمیں جا کر کے وہ ہماری طرف سے بول رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں سیڈنٹر ریفیل نہیں ہو رہے ہیں میں آؤں گا آپ کے پاس میں آؤں گا آپ کے پاس سن لیتے ہیں درین جی پلیز تھوڑا سنشیپ میں آپ اپنی بات کو رکھیں میں سنشیپی میں کر رہا ہوں جتنا سنشیپ میں اور لوگ کر رہے ہیں اتنا ہی میں کر رہا ہوں ہے نا دیکھیں اب بھارٹی صاحب نے ایک بات کہی بھارٹی صاحب نے کہا کہ بھارٹی جنتہ پارٹی دوگلی ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کانگریس پارٹی تو اتنی خراب ہے اس کے بارے میں تمام پورا اس کا کریکٹر انیلیسز کر دیا تو پھر کیوں ان کے ساتھ لگے ہوئے آپ تو دوگلہ کون ہوا یا تو دوگلے گارت ہم کو نہیں پتا دیکھیں کوئی بھی بات کہیں سوال اس بات کا ہے ہر رازلیتک دل جو الیکشن اس لیے لڑ رہا ہے اس نے جیتنا ہے جیتنا ہے جیتنا ہے کے لیے تب ہی تو رازلیتک دل بنتے اور اس بات کو ہم سمجھتے ہیں مدے کیا ہوتے ہیں اگر کانگریس نے کوئی بات کری ہے راہل جی نے بات کی جگہ جگہ جا کے چور بولتے ہیں ہم کو جواب دینا پڑے گا تو تمام ایسے اب وہ بولے آپ کا جو نیریٹیو ہی ہو گیا ارے آپ یہ دیکھئے نا پانچ بہنے سے کیا بات کر رہے ہیں اس سے بھی بڑی حفظ ہم کام کیا کر رہے ہیں ہمارا بسپسٹ ہے بالکل جو نیشنل سیکیورٹی کا نیریٹیو ہے وہ دیش کو دیش کے لیے اہم ہو چکا ہے اور جہاں تک کام کی بات ہے ہمارا کام ہمارا کام چپے چپے با بول رہا ہے وہ ہی ہمارا سندیش ہمارا کام وہی سب سے بڑی چیز ہے لیکن نیشنل سیکیورٹی آم ہندوستانی کے لیے ایک بڑا نیریٹیو انہوں نے بنایا ہے اور ہم ان کا سممان کرتے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہے آپ کے پاس ایک موقع تھا کہ آپ ایک کاؤنٹر نیریٹیو تیار کرتے اگر راشتریہ سرکشہ ہی اتنا بڑا مدہ بن گیا ہے اور ہم سب لوگ اس بات کو مان رہے ہیں کہ پردان منتری نریندر مودی نے اپنے کیمپیننگ سے راشتریہ سرکشہ کو ایک بہت بڑا مدہ بنا دیا ہے اور وہ مدہ ان کے لیے کام کر بھی رہا ہے آپ کے پاس ایک بہت بڑا مدہ تھا کہ آپ اپنے اٹلیسٹ گوشنہ پتر میں اس کا کاؤنٹر نیریٹیو تیار کرتے لیکن آپ نے آف سپا کو لے کر کچھ ایسے اس میں ذکر کر دیا جو آپ پر واپس بیک فائر کر رہا ہے آپ نے نیشنل سیکیورٹی کو لے کر کوئی ایسا کاؤنٹر نیریٹیو تیار کرنے میں چوک کر دی تو پھر آپ پر یہ سارے مدہ تو بیک فائر کریں گے آپ تو لوگر ہینڈ میں چلی گئے ہیں دیکھیں دیکھیں دیپک ایسا ہے کہ نرین ترینجا جی کی بات کو میں پھر اس بار بھی آگے بڑھانا چاہوں گا انہوں نے کہا جن کے کھاتے کھل گئے ان کو پتا ہے ہم نے کیا وکاس کیا جی بلکل جن کے کھاتے کھل گئے ان کا منموم بیلنس کا چارج کٹ گیا بہت اچھا وکاس ہوا یہ بلکل آپ ست کہہ رہے ہیں کہ جن جگہوں پر لائٹ آئی ہے جی نہیں جن گاؤں میں اندھیرہ ڈیلیڈی ڈیوٹ کرتے ہیں بلکل بہت اچھا وکاس ہوا تیزری امپورٹنٹ بات آپ نے جو جکر کیا جی پولواما کے باد پورا دیس ایک ہو گیا راستری سورچہ پہلا ادیس ہے جی راجستان میں جائیے بارٹری لاکم جی بلکل آپ نے ست کہا ساپ کی راستری سورچہ ایسا مدد ہے جس میں اس دیس کا جن مانس اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے لیکن مڑ کے لوگ ایک بار اور سوال کرتے ہیں کہ پچھلے پانچ سالوں میں چھے ہجار سے زیادہ جوان اور پیرا ملٹری کے لوگ آپ نے مار دیئے اس کے بعد آپ کی انٹیلیجنس سرویسز کہاں تھی آپ کی آنکھوں کے سامنے گھڑ چراولی کی گھٹنا گھڑ گئی آپ کے نیتہ راجنیت کرتے رہے اور بھاسر دیتے رہے تب آپ کی راستری سورچہ کہاں چلی گئی تھی یہ انٹیلیجنس اور آئی بی کل جو آپ کے ارپاس دیا گیا جس کا انپوٹ آپ آگے پاؤسن کرتے ہیں وہ اس سمیں کہاں تھا اور پانچ میں امپورٹنٹ بات یہ جو بار بار جکر کر رہے ہیں دیکھئے صاحب اگر وکاس آپ کا ہوتا تو آپ چوڑے ہو کر کہتے میں نے وکاس کیا ہے لیکن چونکہ وکاس آپ کر نہیں پائے اس لیے آپ اپنے آپ کو گھوم پھرا کر راستری سورچہ کے کمچ کے اندر لانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ سبت ہے سورچہ آپ کا کاؤنٹر نیریٹیو کیا ہے کیونکہ آپ کے پاس سوال یہ کہ آپ کے مدی کیا ہیں آپ کے مدی کیا ہیں آپ صرف گورمنٹ کا فیلیور دکھا کر آپ چنام نہیں جیت سکتے ہیں میرے مدی یہ ہے کہ دس کرو نوکری دینے کا آپ نے وعدہ کیا تھا فیل ہے میرے مدی یہ ہے کہ آپ نے چھوٹے بیپاریوں کو مار کے زیرو کر دیا اپنا کمپلیکیٹر ڈی ایسٹی ڈال کے میرے مدی یہ ہے کہ بینکنگ کو آپ نے مرزر کر کے بہت سارے لوگوں کو جابلس کر دیا میرے مدی یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کسانوں کا آپ نے ان کے پیسوں پہ آپ نے چارج کاٹا مینمم بیلنس کا اور بڑے بڑے چند لوگوں کو سپورٹ کیا نینات آپ کو لگتا ہے جو یہ مدی گنا رہے ہیں اور یہ پبلک ڈومین میں ہے یہ مدی یہ آروپ جو ہیں موڈی گورنمنٹ پہ یہ مدی اور جو کانگریس کے آروپ ہیں یہ پبلک ڈومین میں ہے لیکن کیا یہ مدی آپ کا جو سوال تھا آن فورس سپیشل پاور ایکٹ کو لے کر تو سر ہم نے اس کو بند کرنے کی بات نہیں کری ہم نے کہا ریویو کرنے کی ریویو کرنے کا دکھا ہر کسی کو ہے وہ کانون لائے گیا تھا کانگریس پارٹی کے دورہ کانگریس پارٹی اس کا ریویو کرے گی سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں کیا یہ راجنیتک سمجھداری ہے کہ جس دیش میں راشتریہ سرکشہ پر اتنی بڑی بحث ہو رہی ہو اس میں اب آن فورس سپیشل پاور ایکٹ کو ریویو کرنے کی بات کہہ رہا ہے میں یہی بول رہا ہوں کیا یہ راجنیتک سمجھداری ہے اچھا نینات میں سمجھنا چاہوں گا شبران جو مدے گنا رہے ہیں اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ کانگریس انہی مدوں کی راجنیتی کرتی رہی ہے لیکن وہ کیا وہ مدے ورڈ آف ماؤت بن پائے ہیں وہ لوگوں کی زبان تک چلے آئے ہیں کیا وہ گراؤنڈ لیول پر کئی مدوں کے روپ میں سٹینڈ کرتے ہیں کیا بھلے ان کے آروپوں میں کتنا بھی دم ہو وہ اپنی جگہ صحیح ہو سکتے ہیں لیکن لیکن ورڈ آف ماؤت نہیں بنا پائی بہت کم راج دیکھئے بہت کم راجنیتک یہ ایسے ہوتے ہیں جو اس پرامیس پر الیکشن جیت سکے گی آپ کا جو آج ہے اس سے زیادہ اچھا آپ کا کل ہوگا مہرو جی جب ہم آزاد ہوئے تھے تو اس پرامیس پر جیتے تھے اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو ایک لانگ روپ دیں گے وہ موڈی کو ایسا لگ رہا ہے کیونکہ موڈی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے سب کچھ اچھیو کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے it is work in progress 2022 کی بار بار مائلسٹروں کی باتیں ہوتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ نیریٹیو لوگ بھول رہے ہیں کہ سٹیبلٹی کی عادت پڑ گئی ہے سٹیبلٹی یعنی کہ آنے والا جو گورنمنٹ ہے کیا وہ سٹیبل گورنمنٹ ہوگی ایک بہت بڑا issue ہوگا جو ڈیسائیڈ کرتا ہے جب ووٹنگ کرنے آپ جاتے ہیں کیا انڈیا پھر سے چاہتا ہے چندرشکر جیسے کچھ دنوں کی سرکار کیا انڈیا چاہتا ہے سٹیبل گورنمنٹ ہوگی لیکن تانہ ساتھ گورنمنٹ ہوگی کی نہیں ہوگی اس پر دیش ووٹ ٹال رہا ہے انڈیا is ready for stability انڈیا سٹیبلٹی کے لیے ووٹ کرے گا اور سٹیبلٹی بہت بڑا فیکٹر ہوگا مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ کمیونیگیٹ نہیں کر پائے ہیں ہوٹر کو کہ آپ لوگ ساتھ آکے سٹیبل گورنمنٹ دے پائیں گے اور یہ ایک بہت بڑی ہچکچاہت آپ نے پیدا کر دی ہے اپنے ہوٹر میں اگر ایک لیڈر لے آتے ایک چہرہ لے آتے یہ ایک crisis رہا ہے بپکش کے ساتھ یہ crisis رہا ہے کہ اپنے مددوں کو وہ اتنی پختہ طریقے سے یہ ایک crisis رہا ہے نیناک نیم سائیڈیٹ ویسلیسن شبرانچ کیا آپ نہیں مانیں گے مہاراست میں کیا آپ چہرہ لے کر آئے تھے شبرانچ کیا آپ آپ ایک راجنیتک ویسلی شک چھوڑ دیجئے ابھی کانگریس کا سپورٹ ابھی کانگریس کا سپورٹ ایک طرف رکھئے لیکن ایک چنام ویسلی شک ہونے کے ناتے کہ آپ اس بات کو نہیں مانیں گے کہ جو مدد آپ کہہ رہے ہیں جو راہل گاندی بھی کہتے ہیں یا جو کانگریس کے اور جو دوسرے ویپکش کے نیتا کہتے ہیں وہ اتنے پختہ طریقے سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ پا رہے ہیں کم سے کام ہمیں جو آج کی جو میڈیا میں دیکھنے پر اور لوگوں سے بات کرنے پر جو بتا سمتا ہے دیپاک ایسا ہے یہ ایسپینیسن پرسپسن اور اپینین آپ کا اسٹوڈیو میں دیس کا جنمانس دیکھ رہا ہے کیونکہ ایک آدمی کی باکھرات ہے جو پرائی منیسٹر کی باکھرات پال سکرین کئی بات نہ جاتا ہے راج کمار لیکن جس پریوار نے مجھے پیدا کیا اور جس پریوار کو میں نے پیدا کیا ہے سام کو اس کو روجی روٹی دینے کی جمہداری میری ہے تو سب سے پہلے میں اپنے گھر کے دال روٹی کے بزر میں بھی سوچوں گا نہیں پر راہل گانڈی دے پہنگے بیٹھ کے بیچاروں کے بیٹھیں اچھی ہے لیکن سکتا یہ ہے راج کمار جیسے جو جھوڑ رہے ہیں ابھی میرے پاس ریاکشن لینے کے لئے تین لوگ اور ہیں راہل گانڈی کے نیترتوں میں ابھی آپ کے نیتا اور مائیوتی اور باقی جو نیتا ہیں وپکش کے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں راہل گانڈی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ ایک فیس ہیں ابھی بھی آپ ٹھیک ہے الگ الگ جگہ پہ الگ الگ سمی کرونوں کے ساتھ چناب لڑ رہے ہیں لیکن دیش کو جو سمجھ میں آتا ہے وپکش کا ایک فیس وہ راہل گانڈی ہیں کیا راہل گانڈی اب آپ کے جو وپکش کی جو نیاریٹیوز ہونے چاہیے تھے ان کو پکتہ طریقے سے جنتہ کے سامنے رکھنے میں فیل ہوئے ہیں اس لیے کرائیسس کی سچویشن ہے بہتر یہ ٹکر ہو سکتی تھی دیکھیں میں اپنی پارٹی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے کیا مدد ہیں ہم کن مددوں پر چناب لڑ رہے ہیں دوسری پارٹی کے بارے میں کانگریس کے لوگ کہیں لیکن جہاں تک ابھی آپ نے تھوڑ دیر پہلے جو مددہ اٹھا تھا کہ وکاس کے اوپر چناب کیوں نہیں لڑا جا رہا وکاس کو کیوں نہیں بتایا جا رہا اب تنیجا جی جو گنواتے ہیں وہ دو تین باتیں گنواتے تھے کہ کھاتے کھل کے جنتن کے گیس کے سیلنڈر مل گئے اگر وکاس انہوں نے کیا ہوتا تو یہ بھی بتاتے گے کتنے سہر سمارٹ سٹی بن گئے سو سہر بنانے تھے ان میں سے کتنے بن گئے بولیٹ ٹرین کہاں کہاں چل گئی کونسی ہسپتال ان کے دوارہ بنای ہوئی ہے جس میں ایلاج چل رہا ہے مریجوں کا کونسی یونیورسٹی ان کے دوارہ بنای گئی ہے جس میں کلاس چل رہی ہیں کیا وکاس یہ وکاس بھی گنواتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہے روجگار کتنے دیئے روجگار کے بارے میں تو سرکاریاں کڑے ہی ہیں آجے کمار آجے کمار یہ راہول گاندی جی کوٹ میں کہہ چکے ہیں کہ وہ راجنیتک آویس میں رافل پہ چوڑ کہہ گئے تو کہیں جنتا یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ اگر یہ گلتی سے چناؤ جیت گئے تو بہتر ہزار کروڑ بھی یہ کہہ کے تو واپس نہیں لے لیں گے کہ وہ بھی راجنیتک جملہ تھا وہ بھی یہ آویس میں کہہ گئے اور جہاں تک یہ بھی پتس کے ساتھی ہیں میں ان کو یہی سلا دینا چاہوں گا نفرت بے حساب نہ پھیلاؤ میرے دوستوں کہیں دل مل نہ جائے اتنا بھی کیچر مت کھلاو کہ کمل اکھل نہ جائے نائم عباس جو مدے آپ لوگ اٹھا رہے ہیں وہ اپنی جگہ گراؤنڈ پہ ان کی ریالیٹی بلکل اپنی جگہ واجب وہ مدے ہوں گے لیکن سوال یہ ہے کہ بی جے پی ان مدوں سے آگے بڑھ چکی ہے بی جے پی نے آپ کو ان مدوں کے ساتھ بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے نوڈ بندی جی ایس ٹی اب بی جے پی راشتواد کی بات کر رہی ہے اب بی جے پی بھرشتا چار کی بات کر رہی ہے پریوارواد کی بات کر رہی ہے تو کیا آپ کے پاس ایسی کوئی رن نیتی ہے کہ آپ کاؤنٹر کر سکیں ابھی بھی آپ پرانے مدوں پہ رہیں گے جن پہ بی جے پی آپ کو چھوڑ چکی ہے اب سنیے کہ راشتوادی بی جے پی ہوتی تو ان کے دور میں بارہ تیرہ حملے ہو گئے اُری مورا حملہ ہوا منیپور حملہ ہوا گرداسپور حملہ ہوا پٹھانکوٹ حملہ ہوا انانت نانگ حملہ ہوا امپور حملہ ہوا خواجہ باغ حملہ ہوا پنچ آتنگی حملہ ہوا اور ابھی لیٹس جو حملہ ہوا پلواما حملہ ہوا آپ یہ دیکھیں یہ بھی تو گنوائے جا کر کے کہ ان کے راج میں راشتوادی کہاں ہیں کیسے حملے ہوئے کس طریقے سے حملے ہوئے اور آج بھی اسی کا شرے لینے کی کوشش کر رہے ہیں موتی جی ہمارے بیس اکیس جوان مر گئے اور چالیس جوان پہلے مر گئے آپ بھی آج ان کا شرے لینے کی بات کر رہے ہیں موتی جی اس کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں یہ راشتوادی نہیں ہو سکتے آپ یہ راشتوادی اگر ہوتے تو یہ سارے ہمیں روک سکتے تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے باس مددے آل رہے ہیں آپ یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ راشتواد راشتواد کے مددے ہیں اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ دنوں طرف کی جو باتیں ہیں ان کا decision جنتا کو ہی کرنا ہے یہ فیلال ایک کڑک سوال کا جواب جو ہم نے پوچھا تھا کڑک سوال اس کا جواب لینے کا وقت آ چکا ہے ہم نے اپنی ویورز سے پوچھا تھا امیتھی رائے بریلی میں کیا کاؤنگریس کے لیے سیٹ نکالنا آسان ہوگا اور جو رائے جنتا کی ہے وہ ہی ہمارے پینلسٹ کی بھی ہے لگ بگ لگ بگ کہ امیتھی رائے بریلی میں کاؤنگریس کے لیے سیٹ نکالنا آسان نہیں ہوگا چوتر فیزدی لوگ ایسا مانتے ہیں اور چھبیس فیزدی لوگوں کا ماننا ہے کہ آسان ہوگا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگا یہ ہمارے ویورز کی رائے ہیں اور پٹا پٹ سے دیکھ لیتے ہیں ڈائیلگ آف دو ڈے اور مین اٹھو یہ کی چیز مجھے یاد آرہا ہے کہ عمرے دراج مانگ کر لائے تھے چار دن دو آروپوں میں کٹ گئے میرے یار دو آروپوں میں کٹ گئے اور دو تئیس مائی کی انتظار میں دیکھئے بہت کم راجنیتے کی ایسے ہوتے ہیں جو اس پرومیس پر الیکشن جیت سکے گی آپ کا جو آج ہے اس سے زیادہ اچھا آپ کا کل ہوگا تو آجیہ کمار جی اور نینات سیٹ آپ دونوں کو بہت 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 آئی مین اف دو مینچ اور ڈائلگ آف دے کے لئے اور باقی پینلس نے بھی اچھے سے اپنی بات رکھی ہے کل ملا کر تئیس مائی کا دن بتائے گا کہ عمرے دیش کی جنتہ آخر کس پر گروسہ کرتی ہے فیلال دیش کی بات میں آج اتنا ہی